ابھی ہم ایٹی ایم یوز کریں گے جتنی ساری دکانے وغیرہ سب دیکھ لئے ہیں تین مڈیولز ہوتے ہیں مشین میں لارا ڈالنے آئے تھے السلام علیکم ویلکم ٹو برینڈ نیو ویلوگ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اس امید سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو گائز بہت ایسی ہے آج مجھے ابھی دو تین کام ہیں جو میں کروں گا آج میں نے رات کو ویلوگ شروع کیا ہویا انشاءاللہ میں صبح بھی اسی ویلوگ کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ میرا ویلوگ ابھی رات کو کم لیلنی ہو پائے گا سارا دن بیزی ہونے کی وجہ سے میں کچھ ویلوگ نہیں آج میں شوٹ کر سکا شارجہ میں ایک دو کام ہے وہ کروں گا اجمان میں کام ہے وہ کروں گا کھانا شانا میں نے کھا لیا کھانا شانا کیا آج ویڈیو نہیں آئے گی یہی ویلوگ جو ہوگا میرا کنٹینیو ہوگا نیکس ڈے ہمیشہ کی طرح گاڑی میں بیٹھ کے چل پڑے ہیں انشاءاللہ تلہ ویڈین ٹو ٹو ٹری آرز ہم اپنے کام کمپلیٹ کر لیں گے گائز ابھی ہم ایٹی ایم یوز کریں گے جدر میں کام پہ جانا ہے ادھر مجھے تھوڑے سے ایک پیچاس سو دیرم چاہیے تو وہ ابھی ہم نکال لیں گے ابھی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف بعد کچھ ہیسی ہے بھائی ہم کو ایک سو دیرم کا دو پچاس کا چاہیے کہیں سے نہیں مل رہا پوری مارکیٹ میں نے گوم لیا یہ سب دیکھ لیا اور یہ صرف ایک دو پچاس پچاس کے چاہیے وہ ہی نہیں مل رہے بھائی یہ آخری دکان دیکھ لیتے ہیں بھائی اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ادر وائی زیدر سے نکل جائیں گے بعد کچھ ہیسی ہے بھائی ہم کو کہیں سے بھی اس کی چینج نہیں ملی اور یہ سارا بزار جو میرے پیچھے ہے نا یہ ساری دکانے میں گھوم آیا ہوں ابھی کیا ہے کہ ایک بندے نے مجھے ہارڈ ویر کی شوپ تھی اس سے پوچھا اس نے بولا کہ آپ سامنے مدینہ مارکیٹ ہے یہ والی آپ مدینہ مارکیٹ میں چلے جاؤ ادر سے آپ کو چینج مل جائے گی اور سو دیرم کی لینی ہے اور سو دیرم کی ہم کو بھائی پوری مارکیٹس نہیں ملی اور بڑی پڑی ہے مارکیٹ اور مجھے ہچکی بھی لگی ہے بھائی کھانا شانا زیادہ کھایا تھا ابھی چل چل کے ہچکی لگ گئی ہے انشاءاللہ ابھی مدینہ مارکیٹ میں جائیں گے اس کی چینج لیں گے لو جی گائز ہم مدینہ کے باہر پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں در سے مل گئی ہے پوری مارکیٹ گھومنے کے بعد فائنلی ہمیں مدینہ مارکیٹس سے آکے مل گئی ہے فائنلی ہمیں سوہ دیرم کی چینج مل گئی ہے میرا خیال ہے میں نے کوئی ٹورٹی فائیو ٹورٹی دکانے جو ہیں وہ میں نے گھومی ہیں کئی سے نہیں مل رہی تھی ہمیں مدینہ سے آکے مل گئی ہے ہی اجازت بھی بیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ادھر جا کے پھر ہم کام ہے ایک چھوٹا سا وہ کریں گے اس کے بعد ہم نے اجمان جانا ہے ہمارا کام ہو گیا ہمارا اجازت دیو میں پھر جانا ہے شارجہ کام ہمارا ہمارا دن ہو گیا ابھی ہم نکلیں گے اجمان کی طرف اب دیکھ سکتے ہیں چل پڑے ہیں بھائی ابھی ہم جائیں گے سیدھا اجمان اچھا جی گائز ہم پہنچ گئے ہیں اجمان بھی اور اجمان کا ہمیں پانچ منٹ کا کام ہے یہ کام ہوں فینش کر کے پھر ہمیں چھوٹی آج کی دن کی ابھی ہم اجمان سے آگے ہیں اور بالکل فرق ہو گئے ہیں آج کے سارے کام شام ختم ہو گئے ہیں ہمارے ایک دو کام تھے جو ایک شارجہ میں تھا بسیقلی ایک تھا ہمارا اجمان میں کام شارجہ والا تو ہم نے پہلے کر دیا تھا آپ کو جیسا کہ بتا دیا تھا اس کے بعد ابھی اجمان والا کام کر کے ہیں اجمان سے بھی ہم فری ہو گئے ہیں رات کی گیارہ بج رہے ہیں ابھی جا کے سوئیں گے صبح کر کوئی پلان ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں میں ویلوگ اینڈ نہیں کر رہا یہی ویلوگ ہمارا کنٹینیو صبح سے ہوئے گا جیسا کہ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنا ویلوگ یہاں کر رہا ہوں انشاءاللہ نیسٹ یہاں سے کنٹینیو کروں گا ابھی ویلوگ کنٹینیو کر رہا ہوں مجھے تھوڑے سے کام ہیں وہ کرنے ہیں ابھی میں نے ابھی میں ٹانزیکشن کرنی ہے بینک میں سیدھا ڈیپوزیل مشین پہ جاؤں گا انشاءاللہ 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 اندھیراش آگیا ہے پھر رات ہو گئی ہے آج ہم پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں چھوٹا ہونا بہت مشکل ہے بھائی پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے جب بڑے آ جائیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑے بھائی اگلی سیٹ پہ بیٹھے گئے ہیں یہ ہے مزر بھائی اور یہ ہے چوری صاحب آپ کو جانتے ہیں آجاز بھائی نے مجھے دروپ کر دیا ہے ابھی میں اٹیم مشین پہ جاؤں گا انشاءاللہ اندھر میں نے چک ڈیپوزیل کرنا ہے چک ڈیپوزیل کر کے پھر ملتا ہوں میں اے ڈی سی بی ہم نے چک ڈیپوزیل کر دیا ہے ریسیٹ بھی لے لی ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ ڈیپوزیل چیک کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اب بیسیکلی یہ مشینز جو ہوتی ہیں تین مڈیوز ہوتے ہیں مشین میں ایک ہوتا ہے چیک ڈیپوزیل کر سکتے ہیں ایک آپ کیش ڈیپوزیل کر سکتے ہیں ایک کیش ڈیپوزیل کر سکتے ہیں کیش ڈیپوزیل کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کسی کون لین پیسی بیجنے ہیں تو آپ ادھر آئیں جتنے کیش ہے آپ کے پاس آپ کے آئی ڈی لازمی ہونا چاہیے یہ آئی ڈی کے بغیر آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی آپ مشین میں آئی ڈی ڈالیں جتنے کیش اگلے کو بیجنے اس کا کون نمبر ڈالیں تو اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں سیمپلی اس کے آئی ڈ میں اگر بات کرتے ہیں چیک ڈیپوزیل کی چیک ڈیپوزیل کا مطلب ہے آئی ڈ کے ساتھ ہی آنا پڑے گا کون نمبر ڈال کے چیک ڈیپوزیل کرو اور کون نمبر کا جو ٹائٹل ہے اور جو چیک کے اوپر ٹائٹل ہے وہ سیم ہونا چاہیے اور اگلے ٹوانٹی فور آرز میں آپ کی پیمٹ آپ کی اکانڈ میں ریفلیپٹ ہو جائے گی میں وہ بتانا بول گیا پوزیل مشین ہے کون سے نوڈ ایکسپٹ کرتی پانچ درم سے نیچے والا نوڈ ایکسپٹ نہیں کرتی وہ پانچ درم سے اوپر والا نوڈ ایکسپٹ کرتی ہے اور آپ کا ای ڈی بھی لاز بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے نوڈ پر پن بگیرہ نہیں لگی ہونا چاہیے ہر نوڈ سپٹ ہونا چاہیے اچھا تو گائز بات ایسی ہے کہ ہم نے بیسکلی جانا کراکیب سینٹر ہے یہ والے تو پارکنگ کھڑی کھی ہے وہ ہے بھائی ڈی ٹو ڈی یہ والی تو ابھی فیلحال ہم ادھر گومیں گے کیونکہ ان کے بندے دیکھ رہے ہمیں اس کے بعد ہم کراکیب سینٹر کی طرف مو کریں گے لیکن ہم ابھی ڈی ٹو ڈی جانے لگے ہیں پارکنگ کی وجہ سے اور تھوڑا دیکھ بھی لیں گے کہ نیکس ٹیم بندہ آجاتا ہے لو جی بھائی جان امتو اینڈ چوڑری صاحب ڈی ٹو ڈی والوں کو چکر دیتے ہوئے کراکیب کی طرف جا رہے ہیں کپڑے شوز بگیر آجاتا ہے بیسکلی میں ادھر آیا ہوں میرے دوست نے مجھے ریکومنڈ کیا تھا اگر آپ کو بہت اچھے چھوز ملیں گے ایچھلی ادھر میں نے نوڈ کیا ادھر یوزڈ شوز بھی آتے ہیں جس کو ہم لنڈا بولتے ہیں پاکستان میں ادھر وہ بھی آتا ہے وہ بھی چیز نوڈ کر رہا ہوں میں شاید یہ لنڈا وغیرہ ہی لگا ہوا ہے مزہ آ گیا مجھے تو ادھر آ کے فوری مارکٹ ویزلٹ کر لی ہے اور یہ ادھر ہر برینڈ کا شوز لگا ہوا ہے مجھے تو اس سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ چینرن ہے یا دوسرا کوپی ہے بیسیگلی میں چیک کرنے آئے ہوں ابھی کوئی شوپنگ نہیں کروں گا کوئی شوز بگیرا تو مجھے تو کوئی پسند نہیں آئے چوری اجاز صاحب دیکھ رہے ہیں چوری اجاز صاحب کو کوئی پسند آجائے شاید چوری صاحب لے لے شوز چوری نے ایک اسکس پین لیا اور ایک نیو بیننس مینلی ہے میں رکھے آلے دیکھیں کون سب سند آتا ہے چوری کو چوری is trying to do something موسیقی 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 اوڈ کلاس مجھے میں اٹھا ہوں اور چیک کر رہا ہوں بار بار لینا کوئی بھی شوز نہیں ہے خلالا ڈالنے آئے تھے یہ دیکھ کے سارے ویلے چل پھر رہے تھے سوچا یار ان کو کام میں لگائیں ابھی وہ جدھے جدھر خلالا ڈال ہے وہ اٹھا اٹھا کے رائے کو مرہ کر رہے ہیں بھائی چوری صاحب بھی بیٹھ کے ہیں تھکھ کے بلکہ چوری صاحب شوز پر شوز ہی چیک کر رہے ہیں لینا کوئی بھی نہیں ہے بھائی یہ اچھا لگا رہا ہے سیرا مجھے یہ اس کو اچھا ہی لگا ہے صرف یہ ادھر زانہ آئے گا ادھر پہن کے ادھر چیک کر کے تصویر وغیرہ لے کے چلا جائے گا ہم کراکیپ سینٹر سے نکل آئے ہیں ہمیں ادھر سے کوئی چیز اچھی نہیں ملی انشاءاللہ ہم کسی اور دن آئیں گے اور شوز لے کے جائیں one two کھانا دو کھا لیا تھا لیکن اس کے باوجود مجھ میرا دل کیا شوارما کھانے کو رات کے گیارہ بچ رہے ہیں صبح واق پہ بھی جانا ہے لیکن شوارما کھانے کو دل ہے نا تو وہ تو کھائیں گے نا بھائی بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم کو یار ایک سادھا شوارما دو بھائی جان تھوڑا مائنی دیا ڈال دینا اچھا تو گائز میں یہاں پہ اپنا کرتا ہوں ویلوگ اینڈ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور 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 بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہر آنے والے ویلوگ آپ کو مل سکے وکا با بائی وکا با بائی موسیقی